اہل ایمان دیکھو تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ ہوا ہے یہ تبسخر جو ہے یہ بسا عقاد دلوں کے اندر جو ہے وہ درار ڈال دیتا ہے آپ میرا مزاق اڑا رہے تو میرے دل میں مجھے خوشی تو نہیں ہوگی نا میرے دل میں زخم لنگ جائے گا میں آپ کا مزاق اڑا رہا ہوں آپ کے احساسات مجرور ہو جائے یہ جو زخم پڑ گیا ہے دل کے اندر یہ اصل میں اس ملت اور امت کی جو قوت ہے اس میں کمیر لا رہا ہے لا يسخر قوم من قوم اب اس میں جو اس کا جو روح جو ہے وہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئی ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے جو مزاق اڑا رہے ہیں زیادہ مزاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر کسی کی شکل و صورت معمولی ہے کمزور ہے کوئی غور اس کے اندر عیب ہے کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے یا کوئی اور شئے ہے اس لئے آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شئے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ہو اللہ کو بہت پسند ہو تمہیں کیا معلوم تم نے ایک ظاہری سی شئے کو دیکھ کر اس کے پر مزاق اڑا دیا تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت اس کی صیرت اس کا کردار اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے تو تم گویا کہ نہ صرف اپنے بھائی کا دل مجروح اور اس کے احساسات کو مجروح کرو گے بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ تمہارا اقدام اللہ کے خلاف ہو جائے گا کہ جنہیں اللہ اپنا محبوب رکھتا ہو پسند کرتا ہو اس لئے کہا گیا ہے نا یہ حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی فقد آذنتهم تو میں نے پھر ان کو الٹی میٹم دے دیا ہے جنگ کا وہ میرے خلاف ہے میرے دشمن ایسی کہ میرے ایک دوست میرے ایک ولی کا استحضاء کر رہے ہیں مذاہ کھڑا رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں دیکھیں عام طور پر قرآن میں یہ نہیں ہوتا صرف مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے مردوں کے سیغے میں مذکر سیغے میں اسی میں تابع ہو کر خواتین بھی ہیں نماز قائم کرو اقیم السلاح سیغہ جو ہے مذکر ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو بھی خواتین ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہیں اس کو ہم کہتے ہیں برسبیل تغلیب کہ جو معاشرے میں غالب انصر ہے اس سے خطاب کر لیا گیا تو جو اس کے تابع ہے وہ خود بخود اس کے اندر شامل سمجھا گیا لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں دھورا کر بات کی جا رہی ہے ولا نساؤں من نسائین اور نہ ہی کوئی عورتیں جو ہیں دوسری عورتوں سے مذاق اڑائیں اسا یکن خیرم منہن اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں چونکہ عورتوں میں یہ برز زیادہ ہوتا ہے جیسے چونکہ ان کا دائرہ کار محدود ہے تو ذہن کا بھی دائرہ اتنا ہی محدود ہوتا ہے جب دائرہ محدود ہوگا تو چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی نظر آئیں گی ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے مینگنیفائیڈ ہو جاتی ہے چھوٹی چیزیں اب عورتیں جو ہے کسی کے لباسی کے اوپر فقرہ چست کر دیں گے یہ تو بڑا پرانا فیشن تھا یہ پتہ نہیں دکیہ نوسی کہاں سے آگئی ہے اس طرح کے کپڑے پہن کر یہ تو فیشنی اب غدب ہو چکا ہے یہ اور کچھ ہے کسی اور طریقے سے کسی کے زیورات کے اوپر کسی کے اور ناس پر وہ فقرے چست کر دینا مزاق اڑھانا یہ خاص طور پر عورتوں میں چونکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک ہے دائرہ اکار مردوں کا وہ باہر کی دنیا کا وسیطر دنیا میں جا کر ان کے معاملات ہیں میل جول ہیں گفتبور ہیں کاروبار ہیں باغ ہیں دوڑ ہیں سب کچھ ہے خواتین کا دائرہ چونکہ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر عام طور پر محدود ہے لہذا ان کے اندر پھر یہ چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی ہو جاتی اور اسی لیے یہاں پر دھرا کر جو ہے حکم جو ہے لائے گیا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اسا یکون خیرم منہم ولا نساؤں من نسائن نہ ہی عورتیں کریں کوئی ایک عورتوں کا گروہ دوسری گروہ کس کی کا مزاق اڑا ہے اسا یکون خیرم منہم ہو سکتا ہے کوئی ایک عورت فرض کیجئے بدصورت ہے بچاری صورت اللہ نے بنائی ہے کیا پتا اس کی صیرت کتنی اچھی ہو وہ کتنی عابدہ ہو قانتہ ہو وہ کتنی اللہ تعالی کی نزدیک جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہو اللہ کو پسند ہو کیا پتا صورت شکر اللہ نے بنائی ہے کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو گھڑا نہیں بلکہ اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ہمارے عزا جو ہے ان کو جوڑ دیتا ہے تو اس حوالے سے مزاق اڑانا جو ہے اور یہ میں آپ سے اس کر دوں بسا اوقات دوستوں کے اندر ایک چیز مزاق عام ہو جاتی ہے اور برداشت بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے مزاق ہے کوئی بات نہیں لائٹ موڈ میں کہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اس آدمی کا موڈ کہیں آف ہے اور وہی مزاق آپ نے عصفت کر دیا وہ بالکل تیر کی طرح جا کر لگے گا آپ کو نہیں مالو کہ اس وقت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے اس کی طبیعت بہت ریسیپٹیو ہوئی بھی ہے حساس ہوئی بھی ہے اس میں تم نے وہ مزاق اگر دوبارہ کر دیا اسے اور استعداد کیا وہ جا کر تیر لگے گا اس کے کلیجے کے اندر یا دل کے اندر اور ظاہر بات ہے وہ زخم جو ہوگا پھر وہ اسی لئے عربی میں کہاوت ہے تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے زبان کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا زبان کی کاٹ دل پر ہوتی تلوار کا زخم کلدے پر لگا ہے پرندہ جو ہے اللہ کرے گا تو شفا ہو جائے گی زخم بھر جائے گا تو تلوار کے زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم یہ نہیں بھرتا یہ دل کے اندر ہوتا ہے لہٰذا اس رخنے کے لئے صد باب زخم بھر جائے گا 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 زخم بھر جائے گا